آج کی سرکھیوں 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 سب بخیر آج سنی چروار دوہزار تئیس مارچ مہینے کی اٹھارہ تاریخ پچیس شابان المعظم چودہ سو چوالی سجری سیری نگر سے ہونے والے آج کی مقام اکبرات کی سرکھیاں لے کر میں آپ کا مذبان سید اپید ڈیلی جمال پر حاضر پہلے ان مقام اکبرات کی سرکھیوں پر ایک نظر جن کو آج کے سب اکباروں نے اپنے پہلے سفات پر جگہ دیتے ہوئے تحریر کے ساتھ شائع کیا ہے سماجی اور تعلیمی طور پر پسمندہ طبقات اور آر بی اے ریزرویشن جیری شرما کمیشن کو مزید چھے ماہ کی توسیع دی گئی دو روز بعد کرونا کے یومی معاملات میں کمی وادی میں ایک جمعوں میں ایک متاثر فال کیسز میں اضافہ تعداد پینسر تک پہنچ گئی فرضی ایڈیشنل ڈریکٹر پی ایم او معاملہ تحقیقات کے لیے تین رکنی ٹیم تشکیل جے کے اسیس بی امید وارو کا وفد لیپٹنٹ گورنر سے ملاقی امتحانات کی بروقت تکمیل کا مطالبہ سابق وزیر اور سابق ایم ایل سی نے بھی ملاقات کی خوشک موسم کا تسلسل ٹوٹ گیا سری نگر سمیت کہی علاقوں میں حلقی بارشیں بیس مارس تک موسم خراب رہنے کا امکان محقم موسمیات ملازمین کے سیروس ریکارڈ کی جانچ حکومت نے تین کمیٹیاں تشکیل دی وزارت داخلہ نے جب کشمیر کے تمام ازلام میں سرحدی پولیس چوکیاں قائم کرنے کو منظوری دی چیپ سیکٹری کی زیر سدارت علا سطح میٹنگ مختلف سکیموں پر مجموعی پیش رفت کا جائزہ لیا ایشیا کا سب سے بڑا پاک گلے لالا کل سے سیاہوں کی استقبال کے لیے تیار ٹریفک پولیس سٹی نے کی ٹریفک ایڈوائزیری جاری ملٹنٹو کو مدد فرم کرنے والا کا الزام ہندوارا میں ایک شخص کی جائداد منسلک مبارک کے لیے حفظ قرآن اماموں اور خدیبوں کی خدمات حاصل جمع کشمیر مقبور کی اہم پہل تمام متعلقین سے مشورہ کر کے تجاویز منظوری کے لیے چیئر پرسن کو بیجے حج دوہزار تئیس کے لیے آزمین کی تربیت سرکاری ملازمین سے درخواستے طلب خواتین کی حفاظت اور سلامتی ڈپٹی کمیشنر سری نگر کی صدارت میں صلاحیتی سازی پروگرام شجرکاری کی ضرورت اور جنگلات کی اہمیت اسلامی کی انورسٹی میں سوشل فارشٹرک کی اشتریاق سے پروگرام ہندوارا میں پلیس کی امدادی سرگرمیہ آٹھ ٹی بی کیمپو میں چار ہزار لوگوں کو ٹی بی امداد فرہم یہ تھی سری نگر سے ہونے والی آج کی مقام اکبرات کی سرکیا دیجئے ڈیلی جمال کی ایڈیٹر اور نگراف پیز جمال بٹو اور مجھے سعید اپیت کو اجازت جوڑے رہیے ڈیلی جمال کے ساتھ اللہ حافظ و دیگے بان